اب گامن کی ڈیفرنٹ ڈیزیزز کو ہم ڈیفرنشییٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں ایکیوٹ پینکرٹائٹس میں اپی گیسٹرک پین ہوتی ہے اور بیک کی طرف ریڈی ایٹ کرتی ہے جب بھی پینکرٹائٹس کا سینریو آئے گا اس کے ساتھ امائلیز یا لائپیز کا ذکر ضرور ہوتا ہے اس میں بھی اپی گیسٹرک پین ہوتی ہے گیسٹرائٹس میں بھی اپی گیسٹرک پین ہوتی ہے لیکن وہ بیک کی طرف نہیں جاتی اور اس میں امائلیز اور لائپیز کی کوئی ہسٹری نہیں ہوتی جبکہ پینکرٹائٹس کو ہم لوگ پینکریاتک کارسینومہ سے کیسے ڈیفرنشییٹ کرتے ہیں کارسینومہ کے اندر چونکہ ایک میاس بن جاتا ہے جو سی بی ڈی کومن بائل ڈک کو آبسٹرکٹ کرتا ہے جس کے ویسے آبسٹرکٹیو جانڈس ہوتا ہے اور آبسٹرکٹیو جانڈس کی وجہ سے کچھ سائنس سیمٹمز آتے ہیں پیشنٹ کے اندر کیونکہ بیلی روبین کا لیول ریسٹ ہوتا ہے اور وہ بیلی روبین یورین میں ایکسکریٹ ہوتا ہے تو یورین اس ڈاک کلر جبکہ آبسٹرکشن کی وجہ سے بیلی روبین انٹسٹائن کے اندر آکے یورو بلینوجین یا سٹرکو بلین نہیں بناتا اس وجہ سے سٹول پیل یا کلے کلر کے ہوتے ہیں یہ کچھ سائنس سیمٹمز ہوتی ہیں جانڈس کی پینکریاتک کارسینومہ کے اندر ساتھ میں کینسر ہے تو ویٹ لاؤس ہوگا اور چونکہ آبسٹرکشن کی وجہ سے بائل انٹسٹائن میں آ نہیں رہا گال بلیڈر کے اندر ہی رہے گا سو گال بلیڈر will distant اور پالپیبل ہوتے ہیں جب بھی پینکریاتک کارسینومہ کا ذکر آئے گا پالپیبل گال بلیڈر ہوں گے تو گال بلیڈر اگر پالپیٹ ہوا یہ کنفرم وہ پینکریاتک کارسینومہ ہی ہے اس کے علاوہ سی اے نائنٹین نائن کی ہسٹری ہوتی ہے پینکریاتک کارسینومہ میں یہ اس کا ٹیومر مارکر ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ جانڈس تو کولیڈو کولی لیتھییسس یا کولنجائٹس میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان کیسز میں اس کو پھر ہم لوگ پینکریاتک کارسینومہ سے ڈیفرنشیٹ کیسے کرتے ہیں بسیکلی کولیڈو کولی لیتھییسس مینز کہ سٹون ان دا بائل ڈکٹ ٹھیک ہے جبکہ کولنجائٹس مین انفلمیشن آف بائل ڈکٹ تو ان کیسز میں بھی جانڈس ہوتا ہے لیکن ان کیسز میں کیا ہوتا ہے جانڈس کے ساتھ گول بلیڈر پالپیبل نہیں ہوتا بکاوز اف ریپیٹڈ انفیکشن گول بلیڈر کا فائبروس ہو جائے گا گول بلیڈر بھی امپالپیبل ان بوت کیسز کولیڈو کولی لیتھییسس میں کوئی فیور نہیں ہوتا جبکہ کولنجائٹس میں انفیکشن کی وجہ سے فیور ہوتا ہے جبکہ دونوں کے اندر رائٹ اپر کوادرینٹ پین ہوتا ہے جبکہ کرونک یہ پینکریاتک کارسینوما کا جو کیس ہے اس کے اندر پین اتنا سگنیفیکنٹ نہیں ہوتا جتنا جانڈس اور ساتھ میں جانڈس اور ویٹ لاؤس جتنا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے اور ساتھ ان کے اندر گول بلیڈر پالپیٹ ہوتا ہے ان کے اندر گول بلیڈر امپالپیبل ہوتا ہے اسی پہ ہم ان دونوں کنڈیشن کو ڈفرنشیئٹ کر سکتے ہیں پیریٹونائٹس کا جب بھی کیس آئے گا ایک تو جنرلائز ابڈومینل پین ہوگی اور ساتھ میں اس کو ہم ڈفرنشیئٹ کرتے ہیں ٹو پوائنٹس ہوتے ہیں یا تو ریجڈ ابڈومین کا ذکر آ جائے اگر یا ائر انڈر ڈائیافرام کا ذکر آ جائے تو اٹ مینز کہ وہ کنفرم پیریٹونائٹس ہے بورڈ لائک ریجیڈیٹی صرف پیریٹونائٹس میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ائر انڈر ڈائیافرام جب پیریٹونائٹس مینز کہ کسی بھی جی آئی ٹ کے وزرا کا پرفوریشن ہو اس کی وجہ سے اگر پیریٹونائٹس ہو تو ائر انڈر ڈائیافرام بھی ملتا ہے پیپٹک آلسر کو ہم کس طرح سے ان ساری کنڈیشن سے ڈفرنشیئٹ کرتے ہیں اس کے اندر بھی پین ہوتا ہے اس میں بھی اپیگیسٹرک پین ہی ہوتا ہے لیکن it is برننگ پین فوڈ کا کوئی ریلیشن یا سلیپ کے ساتھ کوئی ریلیشن اپیپٹک آلسر کا بتایا ہوگا یا پیشنگ انسیڈز لیتا تھا انسیڈز کے بعد اب اس کو اپیگیسٹرک برننگ پین سٹارٹ ہو گئی ہے ان سب کیسز میں برننگ پین نہیں ہوتی ان کیسز میں سمپل پین ہوتی ہے سمٹائمز it is ریڈیٹنگ in nature یا سمٹائمز وہ نون ریڈیٹنگ ہوتی جبکہ اپیپٹک آلسر کے اندر برننگ پین ہوتی ہے اور فوڈ کے ساتھ ریلیٹیڈ ہوتی ہے یا انسیڈز کی ہسٹری ہوتی ہے اور سمٹائمز سنیریو کے اندر یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اتنی سویر پین ہے کہ پیشنٹ رات کو سویا ہوا اٹھ جاتا ہے تو بھی ہمارے پاس وہ پیپٹک پین ہی ہوگی پیپٹک آلسر کی امیبی کلیور ایپسس کو ہم کس طرح سے ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں جب بھی امیبی کلیور ایپسس کا سنیریو آئے گا اس میں ڈائس سینٹری کا ذکر ضرور ہوگا دیکھو ان سب کے اندر رائٹ اپر کواڈرنٹ پین ہو رہا ہے کچھ میں اپی گیسٹریک ساتھ میں ہی رائٹ اپر کواڈرنٹ پڑا ہوا ہے مطلب رائٹ ہائپو کانٹریوم لیکن کچھ میں ساتھ میں جانڈس کی ہسٹری ہے کچھ میں ڈائس سینٹری کی ہسٹری ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں جہاں پہ بھی فیور ٹینڈرنس کا ذکر آئے مطلب کہ اب انفیکشن ہو گیا ہے اور اگر رائٹ اپر کواڈرنٹ پین کے ساتھ ڈائس سینٹری ہو اگر اپر کواڈرنٹ پین کے ساتھ ڈائس سینٹری ہو کولی لیتھی ایسز اور کولی سیسٹائٹس کو ہم کس طرح سے ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں اس میں اپی گیسٹریک اپی سوڈک اپی گیسٹریک پین ہوتا ہے برننگ نہیں ہوتا کیونکہ جس طرح گیسٹرائٹس میں برننگ یا پیپٹیکل سینٹر میں برننگ پین ہوتا ہے اس کے اندر ویسا پین نہیں ہوتا اس کے اندر اپی گیسٹریک یا رائٹ اپر کواڈرنٹ پین اپی سوڈک ہوتا ہے کوئی پین کی کریکٹر یا نیچر نہیں سینٹریو کے اندر بتائی ہوتی لیکنکہ کولی سیسٹائٹس میں اگر وہی گال بلیڈر میں انفلمیشن ہو جائے تو پین کے ساتھ فیور بھی ہوگا اور وہ پین ریڈیئیٹ کرتی ہے ٹیپ آف شولڈر کیونکہ اس کے ساتھ بلکل ڈیافرام پڑا ہوتا ہے اس کی نف سپلائی دیس فرینک نف اس وجہ سے یہ ٹیپ آف شولڈر کی طرف یہ پین ریڈیئیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے ان کے اندر ساتھ میں ٹینڈرنیس ہوتی جب بھی انفیکشن ہوگی تو ٹینڈرنیس ہوگا جتنے بھی بائل ڈکس سے ریلیٹڈ کیسیز ہیں لائک پینکریاس کیس ہو گیا یا کولیڈو کولیلی تیسیز یا کولنجائیٹس ان کے اندر گال بلیڈر کچھ میں امپال پیبل ہوتا ہے کچھ میں پال پیبل ہوتا ہے لائک پینکریاتک کارسینومہ سب میں رائٹ اپر کواڈرنٹ یا پھر اپی گیسٹرک پین ہوتی ہے کچھ میں برننگ پین ہوتی ہے کچھ میں سمپل پین ہوتی ہے اور کچھ پین ریڈیٹنگ ہوتی ہے لائک یہ کولی سیسٹائیٹس کی پین ریڈیٹنگ ہوتی ہے اور ایکیوٹ پینکریٹائیٹس کی پین ریڈیٹنگ ہوتی ہے یہ بیک کی طرف جاتی ہے وہ ٹیپ آف شولڈر کی طرف جاتی ہے اس کو ہم لوگ پال پیبل گال بلیڈر سے ڈائیگنوز کریں گے اس کو ریجڈ ایبڈومین اور اور پیپٹک کلسر میں آنسٹ کی ہیسٹری فود ریلیشنشپ اور آمیبی کلیور آبسس میں دائی سنتری with ریٹ اپر قوادرین پین